آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے عمل کی واسفلی واسیزہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان مظروفی عمل ہے عمل ہی شاید زندگی ہے حکم ہے کہ انسان کو محنت کرنے والا بنایا گیا انسان محنت کرنے پر مجبور ہے ہما حال سر کے عمل رہنے والا انسان اپنے علم سے اور اپنے عمل سے زندگی کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے انسان مقصد کے حصول کے لیے بھاگتا اور بھاگتا ہی رہتا ہے ایک مقصد کی تلاش میں مختلف مقاصد کے عرضو بن کر عمل کی موغونیت کو بے مانی کر دیتی ہے ہم اپنے عمل کو صحیح مانتے ہیں لیکن عمل کے نتائج کے ذمہ داری قبول نہیں کرتے انسانی عمل کے کوشش کی جدہ جہد کی چکی تلے پستہ چلا جا رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاؤں تلے کیا کیا ہو رہا ہے دفتر سے دفتر دفتر سے گھر آخر کب تک زندگی میں یہ عمل جاری ہے کولو کا بیل چل رہا ہے چلتے چلتے عمر کٹ جائے اور فاصلات ہے نہیں ہوتا ضرورتیں اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں اس طرح عمل بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے انسانی پلاننگ تبدیل ہوتی رہتی ہے یوں زندگی کٹ جاتی ہے انسان سوچا ہے کہ آخر اس تک کیا پہنچا ہے اس کا مقصد کیا ہے ہمیں اپنے بچپن سے تعلیم جاتی ہے کہ محنت کرو بڑے آتمی بنو اس تعلیم کی وجہ سے انسان کوشش کرتا ہے اپنے قد سے بڑا ہونے کے عرضوں میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے جاتا ہے لیکن ایک قدے کو کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا ہر زندگی اپنی حدود میں ہے ہر انسان اپنے دارہ عمل میں ہے انسان پابند ہے حرزو پابند ہے اس لئے محدود انسان کا لا محدود خواشات کے لئے عمل کرتے رہنا اور کہیں راستے میں دم توڑ دینا انسان مسلسل عمل کرنے کے باوجود خاطر کا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا انسان شہرت کے لئے عمل کرتا ہے ناموری کی آرزو انہیں بڑے بڑے کافلے لوٹے ہیں ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے لوگ کتنے نامور تھے لیکن ہم کوئر نہیں کرتے کہ ایک نامور کے دور میں اس کے گردو پیش لاکھوں غیر مشہور انسان بھی اس قسم کے عمل میں مصروف تھے بابر کی فتح ابراہیم لوڈی کی شکست بھی ہے ہم فتوحات کرنے والوں کو دیکھتے ہیں لیکن شکست کھانے والے کو نظر انداز کرتے ہیں ہم نامور لوگوں جیسے عمل کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یکسا عمل دو انسان کے لئے یکسا نتائج نہیں لاسکتا گوھر کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک نئے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا عمل تقلید کے علاوہ کچھ نہ ہو تو عمل کیسے صحت مند ہو سکتا ہے جہاں پر اللہ گریم کا حکم ہے کہ انسان اپنی صحیح سے ہی کچھ حاصل کر سکتا ہے وہاں اس کے احکام کے اور رخ بھی ہیں عمل کا جذبہ بھی اس کی عطا ہے اور پھر عمل کی راہ میں کتنے حادثات آتے ہیں کتنے واقعات آتے ہیں ہمارا عمل درست بھی ہو تو ممکن ہے ہمارا نتیجہ ہی ختم کر دے تو کیا ہوگا ہم تنہا زندگی بسر نہیں کر رہے ہمارے ساتھ ایک زمانہ چر رہا ہے ہم اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چر رہے ہیں ہماری راہ میں دوسرے لوگ بھی حائل ہیں طاقتور بادشاہوں کو کمزور عوام نے جنبش میں اڑا کے رکھ دیا آج میرا عمل میرے پیش رومانیوں میں مسرد کر دیا امام غزالی کو غزالی بننے کے لیے کسی اور غزالی کی تقلید کی ضرورت تھی نہ تھی کسی اور غزالی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی سکرات سکرات تھا ہر چند کی اس سے پہلے اور کوئی اس جیسا تھا تقلید کا عمل بے سمر رہتا ہے فطرت کو منظور نہیں کہ سب لوگ سکرات ہی بنتے جائیں عمل اور شہ ہے اور نصیب ہے ایک راہ چلنے والے ایک جیسا عمل کرنے والے الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں بے عملے مقصود نہیں ہوتے وہ کبھی منزل نہیں پاتے صرف یہ وضاحت کی مراد ہے کہ اپنی حدود کو پہچاننے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے انسان ہزار محنت کرے بغیر وجدان کے شاعر نہیں ہو سکتا اور جس کو وجدان عطا ہو وہ محنت کے بغیر کبھی شاعر نہیں بن سکتا اور یہ وجدان محنت سے حاصل نہیں ہوتا امنی تاریخ میں بادشاہوں کو کربو اندیشہ میں مطلع دیکھا ہے سکندر اعظم عظیم تھا مگر بے وطن مرکت کا مسافر تھا صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا ہوا بھی محنت کرتا ہے ہمارا عمل گناہ اور ثواب کا مرتقب ہے ہمارا عمل ہی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ہمارا عمل ہی ہمارے لئے دشواریاں پیدا کرتا ہے غلاب غلاب ہے عمل کرے یا نہ کرے کانٹا کانٹا رہے گا چاہے کتنی محنت کرے وہ پھول نہیں بن سکتا ان کا اپنا عمل انہیں عظیم نہیں بناتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی لیکن ہر عمل زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا ہر گناہ جہنم میں نہیں بہنشاتا اس میں قدرت کا دخل ہے اس میں مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کسی عمل کے مکھی کو شہد عطا کیا جس نے سروج کو روشنی عطا کیا جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدہ بنایا اس میں عمل شامل ہے وہی زروں کو ہفتاب بناتا ہے محنت کو نتیجے عطا کرتا ہے خوبصورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے کرتا ہے مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے دفتر میں جاتا ہے آتا ہے ایک جیسے اوقات رکھتا ہے تنخواہ لیتا ہے لیکن تنخواہیں الگ الگ ہیں راہیں الگ الگ ہیں منزلیں الگ الگ ہیں ایک مارگیٹ میں ایک جیسے دکاندار ہیں لیکن ایک جیسا سامان نہیں رکھتے جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کسی برے عمل کے بغیر کسی انسان کا بدنام ہو جانا اکثر محروم انسان کہتے ہیں کہ ان سے کوئی نہ کوئی گلتی ہوئی ہے ان کی معصومیت کو سزا ملی ہے ایسے ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہے گا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مرتبوں پر فائد رہنے والے لوگ اتنے اہم نہیں ہوتے ان کا عمل اتنا معتبر نہیں ہوتا لیکن ان کا مرتبہ معتبر ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ بس ہے بے سبب ہے بے جواز ہے عمل بہت کچھ ہے لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں زندگی کی ایساس عمل نہیں فضل ہے ہم لوگ فوری نتیجوں پر گور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی نتائی سے بے خبر رہتے ہیں جوٹے معاشر میں عزت دراصل بدنامی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اصل عمل اس کے فضل کے حصول کا نام ہے اور اس کا فضل کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتا نیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور عمل کو خلوص نیتوں سے بے نیاز ہے نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آئے وہی منزل ہے ہمارا نظام حیات نظام دعلم نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے آقبت کی کوئی گارنٹی نہیں نتیجے عارضی ہیں مرتبے آسائشیں شہرتیں اور اختیارات عارضی ہیں ہم نے یہ چاہیے کہ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بسند ہو اور ہمارے مالک کو بیورن نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہے حسن عمل اسلاح باطن کے ساتھ حسن حیات کا حصول ہے زندگی میں راہیں بدلنے کا وقت نہیں پہلے ہی سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے اور اس پر محنت کی جائے اور اس پر گامزن رہا جائے اس کے فضل کا آسرہ تلاش کیا جائے یہی منشہ ہے اور یہی اس کا حکم ہے انسان تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر لے جائیں کسی اور طرف آقبت اندیشی میں ہمارا عمل اس بڑیا کی طرح ہو جس نے راتوں کو جاگ جا کر سوت کھاتا اور انجام کار اسے خود ہی الچھا دیا امید کرتا ہوں آج کس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھوں ملا ہوگا مجھے اجاتے دیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دریاہ عبور کرنے کے لیے کشتی ضرورت ہے سبب ہے لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے دعا کا صفینا چاہیے